جشن جمہوریہ تقاریب ملک کے مداریس میں بھی روایتی جو شکرش سے منائی گئیں ریاست کرناٹک کے زلہ بیدر کی معروف دینی درسگاہ جامع نور الاسلام میں بھی جشن یوم جمہوریہ تقریب کا احتمام کیا گیا جامع نور الاسلام کے بانی وہ محتمیم اور جمعیت علماء ہند نے زلہ بیدر کے سیکریٹری مولانا تصدق ندا نے تقریب میں مہمان قصوصی کے طور پر شرکت کی مولانا نے ملک کے آزادی میں مسلمانوں کی خربانیوں کو یاد کیا اور کہا کہ جان بوجھ کر جنگ آدادی میں مسلمانوں کے کردار کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جنگ آدادی میں مسلمانوں کے کارناموں کو نئی نصر تک پہنچانے کی اس وقت پہلے سے زیادہ ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ آئین میں ملک کے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق خاصل ہیں ہر شہری کو اپنے مذہب تہذیب کوشنات کے ساتھ آزادی سے جینے کا ہم دیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک مختلف مذہبوں کا ایک حسین امتیزاج ہے خوشبووں پر موچ کی روانی رہے گی زندگی میں کوئی نہ کوئی کہانی رہے گی ہم بھی بدن میں چارچاند لگا دیں گے اگر آپ کی تعلیوں کی مہربانی رہے گی دانشوران قوم ملت آج کے روز آپ ہندوستان کے جس کونے میں چلے جائے جس گلی میں یا گوچے میں چلے جائے خوف شہر ہویا دیہاد گوہ ہویا خصبہ آپ کو ہر جگہ 26 جنوری یوم جمہوریت کے نغمے سنائے دیں گے اب آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ جمہوریت کا جشن کیوں منایا جاتا ہے تو 26 جنوری یوم آج سے ستالی آج سے ستالی آج سے ستالی آج سے ستالی یوم جمہوریت یوم جمہوریت یوم جمہوریت ستالی اس وی کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا اور آج کے دن یعنی 26 جنوری انیس سو پچانس اس وی کو ہمارے ملک کے کے لئے نیا قانون نافذ کیا گیا اس لئے ہر سال 26 جنوری کے موقع پر جشن منایا جاتا ہے اور جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے ہر باچندے کو بنیادی حقوق دیئے گئے ہیں ہندو ہو یا مسلم سکھ ہو یا حسائی سب کے لئے ایک یہ قانون ہے ہر شخص کو اپنے دہم مذہب رسم و رواج کے مطابق مکمل جندگی گزارنے کی آزادی ہے اس ملک میں رہنے سہنے